ہیلو گائز میں ہوں اشوکن ویلکم ٹو مائی چینل دوستو تو ٹائٹل دیکھا ہی ہوگا آپ نے کہ جان جانز کو کس نے ہرایا ہے کیا کسی نے جان جانز کو ہرایا ہے جی ہاں جانز کے ریکارڈ کے حساب سے ان کے ایک لاؤس ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جانز کو کس نے ہرایا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جان جانز the greatest of all time کو کون ہرا سکتا ہے کس نے جان جانز کی دھلائی کی ہے جی دوستو جانز کی دھلائی نہیں کی ہے بلکہ جانز نے ان کے اپننٹ کی اتنی دھلائی کی جان جانز disqualify ہو گئے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جان جانز کیسے disqualify ہوئے ابھی جانز ہر ایک اپننٹ کی طرح جو ان کے اپننٹ تھے اس کھیل میں مات ہیمل کو بھی dominate کرنے لگے ہاں بھی ہو گئے تھے پہلے سے ہی اور انہوں نے مات ہیمل کو ground پہ لے کے گئے اور جیسے ground پہ لے کے گئے جان جانز mount position پہ آگے تھے اور آپ کو پتا ہی ہوگا mount position ایک بہت ہی خطرناک position رہتا ہے اپننٹ کیلئے اور جیسے ہی جانز mount position پہ آگے تو جانز نے punches برسانے چالو گئے ground and pound چالو گئے تو پتا نہیں شاید جانز بہت جلد بازی میں تھے تو punches چھوڑ کے انہوں نے elbows برسانے چالو کر دیے شاید جانز جلدی سے پٹائے کر کے گھر واپس لوٹنا چاہتے تھے تو انہی elbows کے وجہ سے جانز disqualify ہو گئے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ elbows تو MMA میں allowed ہے تو پھر جانز جانز کیسے disqualify ہوئے جی ایک چلی جانز جانز نے 12-6 format کے elbows تھو کیے تھے اسی کے وجہ سے وہ disqualify ہو گئے تھے تو دوستو 12-6 elbows کیا ہوتا ہے یہ بہت سیمپل سی بات ہے ایک clock میں آپ سمجھ لیجئے 12 o clock 6 o clock سیدھا ایک line میں رہتا ہے تو 12-6 elbows وہ elbows رہتا ہے جو سیدھا اوپر سے نیچے ایک چاکو کی طرح پرہار کرتا ہے opponent کے face پہ سیدھا اوپر سے نیچے جیسے ایک ویڈیو میں دیکھ رہے ہو تو جانز نے اسی style میں 12-6 elbows style میں elbows throw کیے تھے اور Matt Hamill کا جو تھوپڑا تھا جو چہرہ تھا ایک دم کچھومبر بن گیا تھا بہت damage ہو گئی تھی تو بات اتنے میں referee نے stop کر دیا تھا اور انہوں نے جانز کو disqualify کر دیا تو this is known as the 12-6 elbows سیدھا اوپر سے نیچے جو side position میں جو elbows ہوتے ہیں وہ allowed ہے MMA میں جو آپ نے دیکھا ہوگا بات 12-6 elbows کو ban کیا گیا ہے دنیا بھر کے MMA کے athletic commission نے کیونکہ commission کو لگا کہ یہ جو 12-6 elbow ہوتا ہے اوپرنین کو کافی خطر نہ کو سکتا ہے it could be very dangerous تو اسی وجہ سے جانز disqualify ہو گئے تھے تو actually جانز کوئی بھی game ہارے نہیں ہے کوئی بھی جانز کو ہرا نہیں پایا ہے بلکہ جانز disqualify ہو گئے تھے and that is why he is the greatest of all time چلے دوستوں I'll see you in the next video stay tuned bye